السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹی فیملی امید کرتی ہوں پیٹھی کو سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھر میں ملے چنگے ہوں گے ہم لوگ ساتھ پروس میں میں گئی تھی ماں پہ انہوں نے ہمیں چائے اور یہ پاپر جائے نا اس کے تھے کیا کہتے ہیں چاول کیاٹے کے بننے میں بہت ہی ٹیسٹی تھے اور ساتھ مزے کی چائے بھی کیونکہ ان کا بیسوں کا بارہ اور ان کے گھر کی چائے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی کیونکہ گھر میں تو دودھ خالص آتا ہے اور دوسرے کے لیے کیسے جاتا ہے یہ تو باللہ علم اور پھر جمراد کا دن تھا میں نے کہا چلو تھوڑی سی نا فاتح دینی ہے تو اس کے لیے کوئی میٹھا سار بنا لوں تو یہ تقریبا پاؤں سے تھوڑی کم سوجی تھی تو اس کو میں نے تھوڑی سی بنائی کی ہے بنائی کر کے اچھی طریقے سے پھر اس میں میں نے چینی اور اور تو کچھ تھا نہیں میں نے تو پھر زردے کا رنگ بیٹ میں شامل کر دی اس کو پیلا پیلا کر دیا میں نے حلوے کو اور پھر میں نے فاتح دے دی یہ دیکھیں جی اس طرح پتلا پتلا میں نے حلوہ بنایا تھا اور اس طرح بچوں کو بہت پسند ہے پتلا حلوہ تو پلیٹ میں میں نے ڈال دیا تھا اور میں آواز لگا رہی تھی فاطمہ کو کہ میں نے کہا فاتح دے دی دوسرے دن جہاں صبح کے ٹیم یہ کچھ دنوں کے میں نے تھوڑا دنے بلوگ بنائی ہوئے کوئی اس قدمانوں جیسے ہی کالیج گئی ہے اور اس قدر زوروں کی بارش اس قدر زوروں کی بارش کہ پس کہہ رہا تھا کہ آج ہی بارش ہونی دیکھیں نا کتنا موٹی موٹی بارش ہو رہی ہے تو اس بارش میں میں دیکھ کے تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے میں نے کہا تو لگتا ہے سردی دروازے پر یہ آ گئی ہے کیونکہ گرمی جا نہیں رہی تھی اتنی حبس کوئی ہو رہی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا یقین کریں اتنی گرمی کوئی پچھلے دنوں گزری ہے جب یہ پندرہ ستمبر سے پہلے تو بہدرے جب گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ بارشیں کچھ دن ہوتی ہیں تو موسم تھوڑا سا چینج ہونے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے نا مطلب چینجنگ میں پھر آ گئے اب سردی تھوڑی مسکالیں دیتی ہوئی تو آپ کے دروازوں پر آ جاتی ہے تو بارش ہو رہی تھی ساتھی بارش کے ساتھ پانی کے ساتھ تو میں نے ایک تھوڑا سا کا لیا کہ ہمارے گھر جو دیکھ پڑی ہوئی تھی نا دیانس کی میں نے بنانے کے لیے رکھی ہوئی تھی اس میں میں نے پرنالے کا پانی آ رہا تھا وہ میں نے ڈال دیا جب وہ بھر گیا تو میں نے کمبل رات کو ایک دن پہلے رات کو بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو بارش ہو گئی میں نے کہا اب کمبل دھونے نہیں تو بدبو کر جائیں گے کیونکہ اس طرح میں ڈال کے رکھے تھے میں نے کمبل نکالا آہستہ ایسا اٹھا کرنا بڑی مشکل سے باہر سین میں لے کر گئی اور وہ بارش والے پانی میں بارش میں بیٹھ کے میں نے اس کمبل کو اچھا کر کے بڑا زبردست کر کے میں نے دھویا دھو کر اتنا بارش رک گئی اور پھر ایک دم دھوپ آ گئی یقین کریں کہ وہ گھنٹے کے اندر تیز دھواندار بارش ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد دھوپ ختم ہو گئی بارش ختم ہو گئی اور دھوپ نکل گئی اور گلیوں میں کافی سارا پانی کھڑا ہو گیا اور میں بینگن لائی تھی بینگن کو میں نے چھولے پہ جو ہے نا جلانے کے لیے رکھ دیا تھا کہ اس کا بھرتہ بنانا تھا ویسے بینگن آلو کا سالان بچے کھاتے کوئی نہیں ہے بھرتہ بنا ہو تو بڑا اچھا سکتے کھا لیتے ہیں ان کو پراتھے وغیرہ کے ساتھ اور ویسے بھی نا روٹی کے ساتھ بینگن کا بڑھتا سارے بچوں کو اچھا لگتا ہے رات کے ٹائم ہماری گیس چلی گی پہ گیس چلی گی میں ساتھ اپنی بہن کے گھر گئی ان کے گھر میں جو نا گیس آ رہی تھی ہماری گیس نہیں آ رہی تھی پتنی کیا مسئلہ بنا ہوئی ان کی طرف آئی ہماری طرف نہیں آ رہی تھی اللہ جانے ہم بل تھوڑا دیتے ہیں یا وہ زیادہ دیتے ہیں اس وجہ سے ادھر آ جاتی ہے تو کباب فرائی کی ہے کباب فرائی کی ہے تو ساتھ اپنی بہت ٹھیک نہیں تھی تو اس نے کہا میں نے سینڈوچ کھانے سینڈوچ بنائے ہیں آج کی ویڈیو یہی تک تھی اللہ حافظ